سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم میں نے آج تک ایسی مہمان نوازی نہیں دیکھی اور بنگلہ دیشی کپتان نے پاکستان نہ آنے والے ساتھی کی لادیوں کو آئینہ دکھا دیا پاکستانیوں کے دل خوش کر دیئے ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے حسن پہ روایت تمام دوستوں سے پس ایکی ترخواست کیس ویڈیو کا لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور بین لڈفیکشن پر کلک کرے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کر رہے اس کی لڈفیکشن فورم آپ کو ملتی رہا بنگلہ دیشی کے ٹیم کی کپتان محمود اللہ نے کہا ہے کہ میں پاکستان آنے پر بہت زیادہ خوش ہوں اور سیکیورٹی کے بارے میں بلکل نہیں سوچ رہا میں نے آج تک ایسی مہمان نوازی نہیں دیکھی تمام تر خدشات پیچھے چوڑ کر آیا ہوں اور اچھی سیرس کلنے کے لیے پر امید ہوں تفصیلات کے مطابق محمود اللہ نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکیورٹی کے بارے میں ہماری کوئی خدشات نہیں ہے کیونکہ ہم یہ سب کچھ پیچھے چوڑ کر آئے ہیں پاکستان میں دوبارہ آ کر بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اور ہم پاکستان کے خلاف اچھی سیرس کلنے کے لیے پر امید ہیں بنگلہ دیشی کے اپتان نے کہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کمی اس طرح کی مہمان نوازی نہیں دیکھی اور میں ان لمحات سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہا ہوں سیکیورٹی کی بات کرے تو پاکستان ہمیں بہترین سیکیورٹی فراہم کر رہا ہے لہذا میں پاکستان کی جانب سے کیے گئے تمام تر انتظامات پر بہت زیادہ خوش ہوں ان کا کہنا تھا کہ فی الحال ریٹنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہم اس بارے میں بلکل بھی نہیں سوچ رہے ہماری کرکرتگی میں بہتری آئی ہے تاہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم بہت ہی مضبوط ہے لہذا امید کرتا ہے کہ ٹی ٹوینڈی سیریز میں اچھے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے محمود اللہ نے کہا ہے کہ ہماری ٹیم میں ایسی بہتری نوجوان کلالی موجود ہے جنہوں نے نہ صرف دومیسٹر کرکٹ میں رنگ بنائے بلکہ بنگلہ دیش پریمیلی بی پیل کے حالیہ سیزن میں بھی کارکردگی دکھائی تجربے کی بات کر رہے تو سومیہ سرکار تمیم اقبال مستفید الرحمان ربیل حسین جیسے کلالی موجود ہے تو دوست یہ تھی محمود اللہ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ جس طرح انہوں نے پاکستان پاکستانیوں سیکیورٹی اور مہمان نوازی کی تعریف کی امید کرتا آپ کو پسند آئے ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا اظہار کمٹس بوکس پہ ضرور دیں موسیقی